بلاول بھٹو کا ہمارے پاس سٹیٹمنٹ بھی ہے اسی ایشو کے اوپر وہ آپ کو سنواتے ہیں پھر گفتکو کا آغاز کرتے ہیں دکھائے گا جی ہر چیز مہنگی ہوئی پیٹرول مہنگا گیس مہنگی بچلی مہنگی کھانے پینے کے اشیاں مہنگی اور یہ صرف اور صرف آپ کی تاریخی نا اہلی اور ناکامی کی وجہ سے میں اس وزیر آزم صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ آئی ایم ایف ڈیل اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم اس ہاؤس سے اپروول نہیں لیں گے تو ہم اس ڈیل کو نہیں مانیں گے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے یاسمین آفتاب صاحبہ سے ان کے آرٹیکل تو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں آج انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں کیونکہ یہ بھی صرف ہے ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جن کو جا کے بازار سے سامان خرید کے اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی کوئی کھانا پکانا ہے کوئی افطاری بنانی ہے کوئی سہری کا بندوبست کرنا ہے تو یہ کیا محسوس کیا ہے انہوں نے کہ وہ ٹویٹ انہوں نے کی یاسمین بی بی اسلام علیکم ویالیکم اسلام ندیم آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں آپ کی ٹویٹ پڑی تو میں نے لگا مجھے کہ بہت سے لوگوں کے جذبات کی آپ نے اکاسی کی ہے کیا صورتحال ہے واقعتاً ان ریالٹی بہت مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں ندیم صاحب بہت زیادہ میں نے پرائیسز تو لکھی تھی اب آپ جائیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو وینڈر ہے پہلے وہ کلو کا ریٹ دیتا تھا اب وہ کلو کا ریٹ نہیں بتائے گا آپ کو وہ پاؤ کا بتائے گا ایک چیز اور پھلوں کی آپ دکان پر جائیے پھلوں کی جگہوں پر جائیں زیادہ تر آپ خریدار نہیں ہیں پیپل آ نوٹ دیئر اتنا مہنگا کہ آپ تربوز چالیس روپے کلو ہے گریپس آٹھ سو روپے کلو ہیں اسی طرح سے خربوزہ آپ لیں تو پونے پانچ کلو خربوزہ آپ کو ساڑھے چھ سو روپے میں ملے گا وہ تولے آپ تو وہ چھلکا اس کا نکل گیا بغیرہ بغیرہ ہر چیز بے حد مہنگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ آئی ایم ایس کی شرائے جو انہوں نے سات سو ارب زائد بات کری ہے ٹیکسز کی اور جب یہ ٹیکسز پڑھتے ہیں آپ کی بچھلی مہنگی ہوتی ہے آپ کی گیس مہنگی ہوتی ہے ظاہر ہے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اور تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹ اثر آتا ہے